الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآتباعہی اجوائین اما بعد میں محترم حضرت مولانا شیخ عزر اکبال صاحب دام البرکاتہم کا شکر گزار ہوں کہ اس بابرکت معفل میں اس بہت خوبصورت معفل میں مجھے بھی شرکت کا موقع بخشا فضلگا نے دین کی زیارت کی آپ حضرت صاحب علاقات کی آپ کی زبان مبارک سے حدیث سننے کا شرف حاصل کیا اور سچی بات ہے کافی دیر سے مجلس بھی بیٹھا ہوں خوش بھی ہوتا رہا ہوں ڈر بھی لگتا رہا ہے استفادہ بھی کرتا رہا ہوں اور خوش بھی ہوتا رہا ہوں بہت خوش ہوتا رہا ہوں لیکن ڈر بھی لگتا رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آنکھ کھل جائے اور یہ سمجھوں کہ خواب دیکھ رہا تھا لیکن نہیں الحمدللہ خواب نہیں جو خواب ہم دیکھا کرتے تھے اس خواب کی تابعیر دیکھ رہا ہوں مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ اصل ہو کہ اچانک آنکھ کھل جائے اور میں کہو دیکھوں کہ وہ یاد جو کچھ بھی دیکھ رہا تھا وہ خواب ہی تھا لیکن الحمدللہ یہ خواب نہیں جو خواب ہم نسب صدی سے دیکھا کرتے تھے جس کی ایک تابعیر چامت رشید کی صورت میں ہمارے سامنے ہے اور ایک تابعیر آج وہ ہمارے خواب نہیں خواب کی تابعیر ہے اللہ پاک اس تابعیر کو امت کے لیے پوری نست انسانی کے لیے خیر و برکت کا دریہ بنا ہے یہ بات بھی دیجئے خوشی کا باعث ملی اس سے پہلے یہ منظر بہت درہ مختلف دائرے میں پہلے میں دیکھ بھی چکا ہوں اور شریک بھی ہوں ان کے ساتھ یہ درس نظامی کا شام کا کورس یہ جو اس طرح آپ شہر سے ساڑھے نو تک اسلام آباد میں ایک نیٹورک ہے اثر سے اشار تک جو سرکاری ملازمین ہیں مختلف گریڈز کے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں آج سے کتکبن بارہ تیرہ سال پہلے شروع ہوا تھا تو میں ابتدامی کی شریک تو ان کے ساتھ مسلسل شریک ہوں میں اور مجھے یہ خوشی بھی تھی ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا لیکن الحمدللہ پورا درس نظامی کا وفاق والا نصاب مکمل کر کے اس سال شاید ان کی پانچویں کلاس دورہ دی سے فارے ہو رہی ہیں کوئی نیسویں گریڈ کا کوئی بیسویں گریڈ کا کوئی اٹھارویں گریڈ کا اسطانویں گریڈ کا اسلام آباد تو گریڈوں کا شہر ہے مختلف گریڈز کے لوگ ہیں تو یہ ایک مندر وہاں میں دیکھا بھی ہے کئی دفعہ اور اس کے ساتھ مشاورت کے درجے میں شریک بھی ہوں لیکن آج اس سے زیادہ منظم زیادہ وسیع زیادہ متنور منظر دیکھ کر پہلے خوشی میں اضافہ ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد عبد الرحیم صاحب لامل پرکاتہم حضرت مرانہ شیخ عمد عظر اقبال صاحب لامل پرکاتہم ان کی اس کعوش کو اور ان کے رفقہ کی اس محنت کو اللہ پاک امت مسلمہ میں جس علمی نشت ساریاں کا ہم خواب دیکھتے آ رہے ہیں اللہ کرے یہ علمی نشت ساریاں کا نکتہ آغاز آگے بڑے اور امت کو ایک نیا ماحول دیکھنے کو ملے بخاری شریف کی آخری روایت آپ نے پڑھی ہے اپنی سنت کے ساتھ اور ہم سب نے سن لی ہے میں نے بھی سن لی ہے سبق تو اتنی ہوتا ہے بخاری شریف کے پھر آخر میں آ کر تو سبق اتنی رہ جاتا ہے کہ روایت پڑھی جائے اور روایت سن لی جائے لیکن میں دو تین باتیں ارز کرنا چاہوں گا زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ ایک وضاحت کرنا چاہوں گا یہ درس نظامی یہ درس نظامی کی کلاس کا آخری سال ہے یہ درس نظامی کیا ہے ادھر ایک دفعہ میں ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے یہ نصاب تعلیم ہے جو ملہ نظام الدین صحالوی رحمت اللہ علیہ نے پرتب کیا تھا مرتب کیا تھا نافذ کیا تھا ملہ نظام الدین صحالوی رحمت اللہ علیہ اور انگزیب کے زمانے کے بدرک تھے لکھلو کے علاقے کے تھے انہیں اور انگزیب علمگی رحمت اللہ علیہ نے لکھلو میں ایک کوٹھی علاٹ کی اس کو فرنگی محل کہتے ہیں وہاں ملہ نظام الدین صحالوی نے مدرسہ بنائے اس نئے نصاب آغاز کیا اور یہ نصاب اس کیفیت میں جس کیفیت میں ملہ نظام الدین نے مرتب کیا تھا نافذ کیا تھا صرف لکھلو کے فرنگی مال کے مدرسے میں نہیں پورے جنوبی ایشیا میں آہستہ سے یہ پھیل گیا پورے جنوبی ایشیا میں یہ پڑھایا جاتا رہا ہے اٹھارہ سو ستاون تک اس کی شروعات ہوئی تھی سولہ سو پچانوے چھانوے میں اور یہ انتہا کو پہنچا اٹھارہ سو ستاون میں ایک سو ساٹھ سال درس نظامی اپنی اصلی شکل میں ایک سو ساٹھ سال پڑھایا جاتا رہا پورے بردے سغیر میں ہزاروں بلارس میں اور اس کا نصاب کیا تھا جو آج علوم تقسیم ہے نا کالج اور بردرسے میں یہ دونوں علوم اسی ایک نصاب کا حصہ دے قرآن پاک بھی حدیث بھی فقہ بھی عربی بھی فارسی بھی سائنس بھی ریڈکل بھی ریاضی بھی ٹکنالوجی بھی سوشیالوجی بھی اور اس وقت کا فلسفہ جو اور آئے جو الوقت فلسفہ تھا معقولات عقلیات یہ سب سارے مضامین تقیباً گیارہ بارہ مضامین بنتے ہیں تیرہ مضامین یہ اکٹھے ایک چھت کے نیچے ایک چار دیواری میں ایک تپائی پر ایک سو ساٹھ سال پڑھائے جاتے رہے ہیں پوری تاریخ ہے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ سولہ سو پچانوے چھانوے میں یہ برسہ لٹھ ہوا تھا اور اٹھارہ سو ستاول میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا ہے تو اس میں سے نیا لساب رائج ہوا یہاں تو یہ درسل ازامی نہیں ہے درسل ازامی ہمارے ہمیں بھی مکمل نہیں ہے اور وہاں تو ہے نہیں یہ انگریزوں نے پاچ مضامین نکال دیا تھے نیا لساب میں پاچ مضامین نکال دیا تھے قرآن، حدیث، فقہ، عربی اور فارسی یہ پاچ مضامین جو نکال دیا تھے ان کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے مدرگر مدارس کا سسٹم ہے یہ مختصر تاریخی پسمندر ہے ورنہ ایک سو ساٹھ سال تک یہ تمام علوم اکٹھے پڑھائے جاتے رہے ہیں وہی مولی صاحب فلکیات پڑھاتے تھے وہی بخاریچری پڑھاتے تھے وہی مولی صاحب قدوری پڑھاتے تھے وہی ریاضی پڑھاتے تھے وہی مولی صاحب جو پڑھاتے تھے حدیث پڑھاتے تھے وہی دوسرے علوم پڑھاتے تھے یہ سارے علوم اکٹھے ایک سو سال سال پڑھائے جاتے رہے ہیں پورے برے صحیح میں یہ جب ہوا کہ اگریز آیا اس نے اپنا سسٹم نیا راج کیا تو پاچ مضامین نکال دیئے اور پاچ مضامین کو باقی رکھنے کے لیے یہ مدارس وجود میں آئے اور اگلی ایک جملہ درمیان میں اس کرنا چاہوں گا جب تک وہ مضامین قومی نساب کا حصہ نہیں بنتے دوبارہ اس پوزیشن میں جیسے اٹھار اصلاف سے پہلے تھے ان مدارس کی ضرورت باقی ہی رہیے گی اور یہ مدارس اپنا کام کرتے رہیں گے اگری بات مجھ سے پہلے ڈاکٹر مفتا اسماعیل صاحب فرما چکے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد دونوں نے صاحبوں کو ایک اٹھا ہونا چاہیے تھا اور اس کا سادہ سا طریقہ یہ تھا کہ جو پانچ مضامین نکال لے تھے واپس لے لیتے اس پہ کولجن کی بات ہے پاکستان بننے کے بعد جو انگلی مضامین بالخصوص قرآن پاک حدیث فقہ اور عربی نکال لے تھے نا ڈیر سو سال کے بعد نکال لے تھے وہ مضامین واپس لے لیتے تو کوئی نہ مسئلہ پیدا ہوتا نہ کولجن ہوتی نہ کوئی تقسیم ہوتی لیکن نہیں لیے گئے جس کی وجہ ڈاکٹر مفتا اسماعیل صاحب آپ کے سامنے بھی بیان فرما چکے ہیں کہ جن لوگوں نے نظام سنبھالا وہ نہ اس کی سوچ رکھتے تھے نہ اس کی اہلیت رکھتے تھے چنانچہ وہ تقسیم آج تک باقی ہے اور آج بھی یقصانیت کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن میں ایک بات پہ ہر جگہ اصرار کر رہا ہوں کہ یہ نساب کی یقصانیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ چار مزامین پانچ مزامین نساب میں ریاستی نساب میں اور پرائیویٹ سکول اور کالوجس کے نساب میں اس لیول پر واپس نہیں آ جاتے جیس لیول پر اٹھارہ سو سابن سے پہلے تھے ایک میں نے ایک بات کی وجہ ایک بات اور رس کرنا چاہوں گا مخانی شریف آپ نے پڑھی ہے پوری اول سے لیکن آخر تک اس کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہوں گا اور وہ حضرت شاہ علی اللہ مہتے سے دیر بھی نام صلی اللہ علیہ کی دبال میں ہم عام طور پر بخاری شریف کو حدیث کی کتاب احادیث نبویہ کا مجموعہ سمجھ کے پڑھتے ہیں بھی کوئی شک نہیں اس پر احادیث کا سب سے مستند مجموعہ یہ ہے اللہ رب العزت عمام بخاری کو عذبت بھی عطاب فرمائی ہے اور ان کو قبوکوریت بھی عطاب فرمائی ہے کہ جس ذوق سے جس محنت سے انہوں نے لاکھوں احادیث میں سے یہ خوبصورت ترین مجموعہ ساڑھے چھ سات ازار احادیث کا کل دستہ تیار کیا ہے سب سے زیادہ مقبولیت اسی کو ملی ہے پوری امت میں سب سے زیادہ مقبولیت احادیث کی اسی مجموعہ کو ملی ہے احادیث کا مجموعہ ہی ہے لیکن شاہ صاحب نے اس کتاب کے آغاز میں آپ نے ترازمی ابواب پر شاہ صاحب کا رسالہ دیکھا ہوگا پڑھنا بھی جائیے اس کی ابتدائی پانچ سات ستریں دیکھ لیں تو میری بات آپ کی سمجھ ملا جائے گی شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ صرف علم حضیث کی کتاب نہیں ہے یہ پانچ علوم کا پہ کہ جائے مخاری شریف پانچ علوم کا مجموعہ ہے صرف حضیث کی کتاب ہے صرف حضیث کی نہیں ہے پہلی بات وہ کہتے ہیں کتاب تفسیر ہے یہ مخاری شریف کی کتاب تفسیر تو اپنی جگہ کتاب تفسیر بڑی مارکتو لارا ہے لیکن امام مخاری نے تراجبِ ابواب میں کتاب تفسیر سے کہیں زیادہ قرآن پاک کی تفسیر کا ذخیرہ جمع کیا ہے اور شاید مخاری کا کوئی صفحہ آپ کو ایسا ملے جہاں کسی نہ کسی آیت کسی نہ کسی صورت قرآن پاک کی کسی نہ جملے کی وضاحت اور تفسیر لو تفسیر ہوگی یا تطبیق ہوگی یا استمبات ہوگا کوئی شفحہ ایک بھی شفحہ صفحہ آپ کو خالی نہ ملے کہ تراجبِ ابواب میں جملے وضاحت بھی کی ہے تطبیق بھی کی ہے استمبات بھی کیا ہے استدلال بھی کیا ہے تو یہ کتاب تفسیر کی کتاب ہے اور پھر یہ حدیث کی طرح ہے تیسے نمبر پر شاہ صفحہ آپ نے دے یہ فقہ کی کتاب ہے محدث کا کام ہے روایت بیان کرنا سنت بیان کرنا یہ دو تو ہر محدث کرتا ہے روایت بیان کرے گا سورس بیان کرے گا مجھ تک یہ ایسے پہنچی ہے تیسرا کام بعد محدث کرتے ہیں بعد نہیں کرتے ہیں کہ درجہ بیان کرنا حدیث کا درجہ یہ ہے یہ آپ نے سیاستہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعد محدثین بخاری مسلم ابودعود تلمزی بے خاص یہ کرتے ہیں کہ درجہ بھی بیان کرتے ہیں بلکہ یہ تو گارنٹی دیتے ہیں لیکن بہت سے محدثین روایت اور سنت بیان کرتے ہیں درجہ بیان نہیں کرتے ہیں لیکن تین کام ہیں محدث کے روایت بیان کرنا سنت بیان کرنا درجہ بیان کرنا مسئلے کا استمباد یہ فقی کا کام ہے روایت بیان کرنا محدث کا کام ہے روایت میں سے مسائل کا استمباد یہ کس کا کام ہے فقی کا کام ہے اور امام بخاری نے صرف روایات بیان کیا یہ استمباد بھی کیا ہے اور اگری بات امام بخاری نے پہلے مسئلہ بیان کی ہے پہلے حدیث بیان کی ہے ترتیب امام بخاری کی یہ نہیں ہے کہ حدیث بیان کر کے مسئلہ بیان کرے ترتیب یہ ہے کہ مسئلہ بیان کر کے حدیث بیان کرتے ہیں اور مسئلہ بیان کرتے ہیں مسئلہ کھڑا کرتے ہیں مسئلہ بیان نہیں کرتے مسئلہ قائم کرتے کھڑا کرتے ہیں دلیل میں حدیث لاتے ہیں خالص فکر کی ترتیب ہے یہ اور ایک سوال اور درمیں ڈال لیں امام بخاری نے حادیث زیادہ بیان کی ہیں یا تراجعہ میں عباب زیادہ ہیں تقرار کے بغیر حدیثی Comment Programs 4,000 ہے اور تقرار کے ساتھ کتنی ہیں سات کھر liar کے لگ بگ ہیں مسائل زیادہ بیان کی ہیں یا حدیثی زیادہ بیان کی ہیں یہ فقہ کی کتاب بھی ہے امام شا ولیلہ فرماتے ہیں یہ تفسیر کی کتاب ہے حجیث کی کتاب ہے فقہ کی کتاب ہے بلکہ امام بخاری کی فقہ ہے ہی یہ فقہ البخاری فطرہ جمعی چوتھے نمبر پر یہ تاریخ کی کتابی ہے یہ ایک تاریخ کا ذوق رکھنے والا آدمی سمجھے گا کہ امام بخاری نے ہماری ملی تاریخی اہمیت کی جو روایات امام بخاری نے جس ذوق کے ساتھ بیان کی ہیں میں بھی طالب نہیں ہوں اور کہیں نہیں ملتی روایات ملتی ہے ذوق نہیں ملتا جس محنت کے ساتھ ہماری ملی تاریخ کی اہم روایات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس محنت اور جس حصیت ترتیب سے بیان کی ہیں یہ موضوع وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر مستقل بات کرنے کی مور میں تھا لیکن چھوڑیں یہ امام بخاری کا کمال ہے اور ایک بات اور میں ذکر کرنا چاہوں گا اللہ پاک کا نظام ہے دو چار خوبیاں بہت کم لوگوں کے کٹھی دیتا ہے دو خوبیاں دے گا تین نہیں دے گا تین دے گا چار نہیں دے گا لیکن کسی شخص میں چین چار پانچ خوبیاں یہ کٹھییں کر دے اللہ کی بول بڑی نعمت ہے اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ چاروں پانچوں خوبیاں اے ون درجے کی ہوں تاریخ کی ایک تاریم میں کتاب میں اس کیا کرتا ہے کہ بخاری ان پانچ سات مدرگوں میں سے ہیں جو اول درجے کا مفسر ہے اول درجے کا محدث ہے اول درجے کا فقی ہے اول درجے کا محرخ ہے اور پانچوں درجے بھی اول درجے کے وہ کیا یہ تصوف اور سلوک کی کتابی ہیں شاہ صاحب کے ارشاد کے مطابق زہد و رقائق اسطلاحات کا فرق ہے نا ہم سلوک ایسان کہتے ہیں اس زمانے میں زہد امام بخاری کے استاد محترم ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی ان کی کتاب سلوک اور یہ روحانیات اور وجدانیات پر ہے اور ٹائٹل کیا ہے زہد و رقائق امام بخاری نے اس کو بھی سویا ہے تو میں آپ کے ذہن میں یہ بات شاہ صاحب اللہ کی رحمت اللہ کی ڈالنا چاہتا ہوں کہ بخاری صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے تفسیر کی ہے حدیث کی ہے فکا کی ہے اور کس کی ہے تاریخ کی اور سلوک کی پانچ علوم کا پیکج ہے ایک بات اور از کرنا چاہوں گا بلکہ دو چھوٹی چھوٹی بات از کروں گا پھر بات ختم کروں گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کا جنام نام جو رکھا ہے الجامع المصلد صحیح المختصر من امور رسول صلی اللہ علیہ وآیامی پورا نام یہ ہے الجامع میں توجہ جلانا چاہوں گا الجامع جامع کا معنی استلاحی طرح پر یہ کیا جاتا ہے یہ علوم حدیث کے تمام شعبے اس میں ہیں عقائد بھی ہیں ایمانیات اور اخلاق بھی ہیں آداب بھی ہیں جہاد بھی ہے سیر بھی ہے تخصیر بھی ہے اس میں علوم حدیث کے تمام اہم شعبے میں کٹھے ہوں اس کو استلاح میں کیا کہتے ہیں الجامع مخاری ہے مسلم ہے اور بھی تو ہیں لیکن یہ کہ الجامع کا معنی میں ایک عرض کیا کرتا ہوں آج کے حالات کے تناظر میں وہ میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں الجامع کا ایک معنی یہ بھی ہے جسے میں اس انداز میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی دو چار آدمی سمجھدار آدمی آج کی گلوبل سوسائٹی زندہ آج کی موجود سوسائٹی سارے ساتھ پونے آٹھ سارب کی گلوبل سوسائٹی ہے یہ اس پر نظر ڈالیں اور مختلف شعبوں کے مسائل کی فیرست بنایں کہ انسانیت کو آج کیا مسائل درپیش ہیں کیا مشکلات درپیش ہیں کیا چلنجز درپیش ہیں معاشرتی طور پر تہذیبی طور پر معاشی طور پر سیاسی طور پر فکری طور پر فلسفہ کے طور پر آج کی دنیا کو آج کی گلوبل سوسائٹی کو سارے ساتھ پونے آٹھ سارب انسانوں کو مجموعی طور پر کیا درپیش ہیں مسائل ان مسائل کی ایک فیرست بنائیں محنت کریں پانچ ساتھ دن لگیں گے تین چار آدمیوں کو کام کرنا ہوگا وہ فیرست بنا کر اگلی بات بخاری شریف کی فیرست سے الجامع و صحیح کی دونے جلدوں کی فیرست سے تقابل کریں اور اگر کوئی مسئلہ ایسا نظر آئے جو بخاری نے ٹچ نہیں کیا کچھ سے پوچھ رہے ہیں پوری تسلی کے ساتھ اور پوری تحدی کے ساتھ انسانی سوسائٹی کے مسائل مشکلات آپ فیرست بنایں جارے ہیں اور اس فیرست کا جو اس کو ٹیلی کریں بخاری کی فیرست کے ساتھ کوئی مسئلہ آپ دیکھیں کہ ایسا مسئلہ تو ہے بخاری نے اس کو ٹچ نہیں کیا مجھ سے پوچھے میں اس کے لئے کہاں ہیں یہ الجامع کا معنی مکمل جامع نظام حیات ہے ہم اسے سسٹم آف لائف کے طور پر پڑھتے ہی نہیں ہیں یہ سسٹم آف لائف ہے جس دل ہم نے بخاری شریف کو سسٹم آف لائف کے طور پر پڑھنا شروع کیا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا ہم اپنی اسطلاحات میں اپنی فرکوینسی میں پڑھیں بخاریوں کو بخاری کی فرکوینسی میں پڑھیں میں ایک مثال دینا چاہوں گا ابھی پیچھلے دنوں میں بھی کھڑا بہت بخاری میں لگا رہتا ہوں تو کتاب الحکام آگے کتاب الحکام آپ نے بھی پڑھی ہے بخاری کی کتاب الحکام چند صفحے کی ہے زیادہ نہیں ہے مختصر سی کتاب ہے میں نے طلبہ سے حرص کیا یار بات سنو ہمارے ہاں احکام کی تقسیم کیا ہے احکام، عقائد، عبادات، فرائض حلال حلام، معاملات ہمارے ہاں تقسیم بھی ہے ہم بخاری کی کتاب الحکام کو وہی سمجھتے ہیں سمجھ کے گزر جاتے ہیں نہیں بخاری کی پوری کتاب الحکام جتنے بھی ہے یہ نظم حکومت و نظم مملکت پر مشتمل ہے بخاری کی کتاب الحکام کی کسی روایت کا تعلق ہمارے اس معروف عبادات ضابطیں بھی انکی ہیں اگر کس کتاب الحکام کو سامدھ رکھ کر ہم اپنا نظم مملکت بلتب کرے تو بسرہ بہت کم بسرے باقی رہے دیں گے کہیں اور رجوع کرنا پڑے گا لیکن بخاری کو میں الجامعہ کا وہ معنی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے یہ علوم حدیث کا جامعہ ہے لیکن الجامعہ کا یہ معنی یہ ایک سماجی کارکن کے طور پر اور سماج کے تعلوم کے طور پر کرتا ہوں کہ بخاری کو سسٹم آف لائف زندگی نظام حیات کے طور پر اگر ہم پڑھیں تو اصل بخاری کا حق یہ اور ایک بات اور عرض کر کے یہ تو ہماری ضرورت ہے نا ہماری ضرورت ہے ایک پرانی بات ہے ربعہ صدی پہلے کی میں اس کا حوالہ آج جینا چاہوں گا لازمان دنیا کے بین الاقومی دانشوروں میں ایک نام ہے شہدادہ چارلس کا باتشاہ تو غریب کو نہیں ملنی وہ بڑیا کی فائلی گم ہو گئے گئیں اس مقدر میں باتشاہ تو نہیں ہے لیکن مال دنیا کے بڑے دانشوروں میں مللکوامی کانفرسوں میں خطاب تقریر دانش سمجھدار لوگوں میں سے اور سیکڑوں اس کے لیکچر نیٹ پہ موجود ہے اس نے ایک لیکچر دیا اور میں نے بھی چھا اس کا کچھ حصہ ساپا سریعہ میں میں اگر با اللہ فرمایا گیا تو میں اس کا حوالہ بھی بھی جوا سکتا ہوں کوئی بیس بائیس سال پہلے کی بات اکس فورڈ پہ لیکچر دیا اس نے اپنے دانشوروں کو چارلس کی بات کر رہا ہوں چارلس نے کہا کہ میں اپنے دانشوروں سے کہوں گا کہ دنیا کا موجودہ سسٹم سیاسی معاشی یہ ناکام ہو گیا ہے متبادل تلاش کرو یار آلٹرنیٹف تلاش کرو ابھی اسے آلٹرنیٹف کی تلاش شروع کرو اس نے کہا میں اپنے دانشوروں سے گزارش کروں گا چارلس کہہ رہا ہے آلٹرنیٹف تلاش کرو یار یہ نظام جردے چلنے والے نہیں ہیں اچھا کہتا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آلٹرنیٹف کے طور پہ متبادل کے طور پہ اسلام کو سٹڈی کرو ہم اسلام کو ماضی کے حوالے سے پڑھتے ہیں ہم اسلام کو پڑھتے ہیں ہزار سال پہلے کے ماحول میں وہ کہتا ہے نہیں مستقبل کی ضرورت کے طور پہ پڑھو اس کرام کو اور دو جملے میں ارز کروں گا اسلام کو سٹڈی کرو موجودہ ناکام ہوتے ہوئے نظام کے متبادل کے طور پہ سٹڈی کرو اور بطور سسٹم آف لائف سٹڈی کرو ایک بات اس نے اور کی کہ میں اپنے دانشوروں سے کو مشورہ دوں گا اکسوڑ میں کھڑے ہوگا بات کی اس نے میں اپنے دانشوروں کو مشورہ دوں گا کہ اسلام کو سٹڈی کرتے ہوئے دو باتیں بھول جائیں یہ بات بھول جائیں کہ ہمارے بڑے ہمیں اسلام کے بارے میں کیا کہتے آ رہے ہیں بھول جائیں ہمارے بڑے ہمیں اسلام کے بارے میں اب تک کیا کہتے آ رہے ہیں یہ بات بھول جائیں اور اس وقت مسلمان کیا نظر آ رہے ہیں بھول جائیں اس وقت مسلمان دنیا میں کیا دکھائی دے رہے بھول جا کے بند کر لے اسلام کو سٹیڈی کریں اوریجنل سورسز سے چارلس کا یہ جملہ دوہرہ کے میں آپ کو بتانا عرض کرنا چاہوں گا اوریجنل سورس کیا ہے یہ قرآن پاک ہے سنت رسول ہے خلافت راشدہ ہے ایسے چارلس نے اندرس کا حوالہ دیا ہے اسلام پڑھنا ہے تو اندرس سے پڑھو ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ عرض کیا ہے دو چار باتیں ذہن میں آگئیں سبق کے بارے میں تو اتنی بات یہ عرض کروں گا رسبی طور پر کہ امام بخیر رحمت اللہ علیہ نے آخر میں کتاب التوحید ابتدا کی تھی کتاب الایمان سے انتہا کیا کتاب التوحید پر کتاب الایمان میں امام بخیر رحمت اللہ علیہ نے ایمانیات کی فیرس پیان کی تھی یہ عقیدہ ہے مصفت انداز میں یہ عقیدہ ضروری ہے یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے اور آخری کتاب میں کتاب التوحید اس میں امام بخیر نے عقائد کی غلط تعبیرات کا رد کیا ہے وہ بھی عقائد کی ہے یہ بھی عقائد کی ہے وہ عقائد کی ہے عقائد کے اس بات کی یہ عقائد کی ہے عقائد کی غلط تعبیرات کے رد کی وہ مصبت پہلو ہے یہ منفی پہلو ہے اور یہاں سے بھی امام بخاری نے آخری باب میں بھی جو آپ نے پڑھا ہے یہ غلط عقیدے کا رد کیا ہے ایک صحیح عقیدے کی وضاعت کی خلاصت الخلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مغالطہ ہو گیا اب بھی ہے کہ یہ عامال کا طولہ جانا اور اقوال کا طولہ جانا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس کے مختلف اسباب یہ آراز میں سے ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یہ بات کہنا کہ قول اور عمل طولہ جائے گا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے تجربے کے خلاف ہے اقل کے خلاف ہے مشاہدے کے خلاف ہے امام بخاری نے اس کا رد کیا اور دعویٰ قائم کیا کیا ہے امام بخاری اسباب میں دعویٰ کیا کر رہے ہیں انہا عمال بنی آدم وقولہم یودن بنی آدم کی عمل بھی طولے جائیں گے اور قول بھی طولے جائیں گے ایک درمیان سے بات ات کر دوں یار عقل کے خلاف ہے بندہ عقل سے بھی کام لیتا ہے نا یہ بات کے طولے جائیں گے اگر میں کروں آپ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے اگر کے مطابق ہو سکتی ہے نہیں ہوتی کون کہا رہا ہے کہ ہم قائم کریں گے اللہ کہتے ہیں نضا المبادر القسط اللہ کے بارے میں یہ سوچا جا سکتے ہیں کہ کیسے کرے گا امریکہ دعویٰ کریں ہم کہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہم دعویٰ کریں گے تو پتنی ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کون دعویٰ کر رہا ہے اللہ اللہ کے بارے میں یہ سوچوں کو کہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا کیا کروں گے امام مخاری نے یہ مسئلہ کیا بیان کیا اور دلیل دو دی ہیں پہ ایک قرآن پاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد لقل کیا نظع الموازین القسط ہم قائم کریں گے یار میں کہا کرتا ہوں ساری باس کے خلاصے کے طور پر جب اللہ کہتا ہے ہم کریں گے تو کوئی اشکال کی گنجائش باقی رہ نہیں جاتی یہ باس دین میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے اللہ کہتا میں کروں گا یار اب کرو اشکال کیا کرتے ہو دوسری دلیل کہاں سے دی حدیث سے حدیث کا مختصر بفہم یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمیں ہیں جملے ہیں مختصر سے ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں زبان پر ہلکے پھلکے ہیں کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علیہ السان سقیلتان فی المیزان یہ امام بخاری کی دلیل ہے نظر موازر القسط یہ دلیل ہے اور سقیلتان فی المیزان یہ کیا ہے دلیل ہے کس دعوے کی اَنَّا عَمَالَ بِنِ عَادَمْ وَقَوْلَهُمْ یُوزًا عمل بھی طولہ جائے گا قول بھی طولہ جائے گا یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ غلط عقیدے کا رد کیا ہے اور ترتیب سے قرآن پاک سے دلیل دی ہے حدیث سے دلیل دی ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس پر کتاب کا اختتام کیا ہے تکمیل کی ہے تو برکت کے لیے یہ جو دو ہلکے پھل کے کلمے ہیں ہلکے پھل کے کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں اور بیزان پر بڑے بھاری ہوں گے ہم بھی اسی پر اختتام کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کے ساتھ میں آپ سب اضلالت کو مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے علم کی حفاظت کی توفیق دے علم کا ذوق نصیب فرمائیں عمل کی توفیق اطاف فرمائیں خدمت کے مواقع نصیب فرمائیں قبولیت و رضا نصیب فرمائیں وآخر دعوان والی الحمدللہ موسیقی